اسلام علیکم جی کیا حال چل ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتی ہوں کہ جی سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا جو ولوگ ہے نا جی بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے آج جو میری ریسپیز ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزے کی ہونے والی ہیں کیونکہ یہ تھی ایک بہت سادہ سی دعوت اور یہ سادہ سی دعوت کی تھی میں نے اپنے کچھ سپیشل گیسٹ کے لیے جی جنہوں نے بلکل ہی پھیکا اور گھر والا کھانا کھانا تھا میرا دل تھا میں ان کے لیے بہت بہت سپیشل بنا ہوں لیکن میں نے ہر چیز ان کی فرمائش پہ بنائی تھی اس لیے آج آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسپیز جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے ملیں گی سب سے پہلے جناب بریانی کی بات کر لیتے ہیں پانی کے اندر میں نے چاول ڈال لیا تھے اور سارے گرم مسالے ڈال لیا تھے جسٹ ایسیل جیسے میں بریانی بناتی ہوں سیم ویسے ہی اور یہاں پر پیاز براون ہو گیا تھا اس لیے ہاف پیاز میں نکالوں گی اوپر گارنشن کے لیے اور ہاف پیاز کے اندر ہم مسالہ بنائیں گے پیاز کو جو میں نکالتی ہوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اوپر پیاز ہم لوگ ڈالتے ہیں اس والے پیاز کا ٹیسٹ اپنا ہی ہوتا ہے وکھرہ ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ وہ کرنچی اور تھوڑی سی سویٹنیس ہوتی ہے انینز میں تو وہ ایک بہت ہی مزے کا ٹاچ جا جاتا ہے جب آپ کی بریانی کے چاوالوں کے اندر فرائیڈ انین ہوتا ہے کیونکہ یہ جو مسالے والے ہیں یہ مسالے میں مکس ہو جاتا ہے لیکن جو دوسرا ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہے یہاں میں نے دو بھڑے سائز کے ٹیماتر تھے پانس سے چھے ہری میرچیں تھیں ان کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا اور میں نے ٹیماتروں کو بھی کٹ لیا تھا یہ مسالے ہیں نمک کالے مرچ تھوڑی سی لال مرچ ون ٹیبل سپون لال مرچ ہے ہاف ٹیبل سپون کالے مرچ ہے اور ٹو ٹیبل سپون بھر کے بریانی مسالہ ہے اور اس میں ایک بڑی لائچی مسالے کے اندر تھی اور پانچ چھوٹی لائچیاں میں نے خود ڈالی تھی کیونکہ یہ میرا مسالہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا چھوٹی لائچی کا فلیور بہت بہت اچھا آتا ہے بریانی میں لیکن یہ ہے کہ جب اگر آپ نے مسالے میں اگر آپ کو زیادہ لگے تو فورا نکال لیں کیونکہ پھر جب بریانی کھاتے ہوئے کسی کے مہم میں آتا ہے بڑا ہی بورا لگتا ہے تو خیر یہاں پہ میں ڈال دوں گے اس میں یوگرٹ کیونکہ اور میں نے اس کو کور بلکل بھی نہیں کیا کور کیے بغیر ہی میں نے اس کو کھارا بنا لیا اس میں میں ڈالوں گی تقریبا 3 سے 4 ٹیبل سپون یوگرٹ کے اور کیونکہ فریش چیکن ہے نا تو اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹمہاٹر اور دہینگ میں یہ خود بخود گل جائے گا بہت اچھے سے تو بس دیکھیں یہاں پہ یہ اچھے سے بک رہا ہے تب تک میرے چاول بھی almost boil ہو چکے تھے تو اس کو بھی میں نکال لیا تھا ماشاءاللہ اس کا بس اچھے سے بھونتے رہنے بھونتے رہنگے نا تو آپ کو یہ والی ہمیں اس کی چاہیے قانٹیٹی اوائل میں نے سارا نکال لیا تھا کیونکہ زیادہ اوائل ڈال کے آپ اوائل نکال سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن کم اوائل میں بریانی اچھی نہیں بنتی لیکن آپ اس کو بعد میں اوپر سے ڈالنا چاہو اوائل ڈال سکتے ہو مرضی آپ کی نہیں ڈالنا چاہے تب بھی صحیح ہے کیونکہ چاول جو ہوتے ہیں کیونکہ already boil ہوتے ہیں تو آپ اگر اوائل ڈال دیں گے لیکن نئی بھی ڈالیں گے تو چاول کھڑا کھڑا رہے گا اور کھلے کھلے چاول رہیں گے اوائل نکال دیں گے تو سہوڑی سی ڈائٹ فری بن جے گی ہماری مطلب ڈائٹ والی اور اوائل ڈال دیں گے تو تھوڑی سی ڈائٹ کم ہو جائے گی خیر یہاں پہ میں نے کلر ڈال دیا تھا فوڈ کلر اوپر سے میں نے انینز ڈال دی تھے آدمی پاس دھنیا بودینہ ختم ہو گیا تھا چٹنی بنا لی تھی میں نے اور پھر میں نے بریانی مسالہ سپرنکل کر دیا اس کو دم پہ لگا دیا تھا اب میں بنا رہی ہوں آلو گوش اس کے لیے پہلے تو آپ دیکھ لیں ایک چھوٹے سائز کا پیاز ایک چھوٹے سائز کا ٹاماٹر اور ڈیڑھ لسن کی جو گھٹھی ہوتی نا پوری وہ میں نے کوکر میں ڈال دی ہے یہ اتنی بہترین 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 ریسپی ہے جتنی پر میں نے بہترین کا اس سے بھی بیسٹ ایور بنتی ہے یہ میری بھاوی کی ریسپی ہے میں کہتنی ورڈ کا بیسٹ ایور آلو گوش بو بناتی ہیں تو خیر یہاں پہ میں نے لے لیے تھے اور یہاں پہ میں نے پانی ڈال دیا تھا تقریباً اس کے اندر ایک بھڑ کے گلاس لیکن ہاف گلاس ڈالنا تھا کیونکہ تازہ چکن تھا تو آپ لوگوں نے نیکس ٹائم جب بھی جتنا مرضی چکن ہو ہاف کپ ہی پانی ڈالنا ہے اس کے بعد کھڑے مسالے ڈالیں گے تھوڑی سی جو ہے چار سے پانچ تاریں ہم ڈال لیں گے کالی مرچ کے چار سے پانچ لانگ ڈالیں گے اگوڑی لائچی ڈالیں گے تھوڑا سا ٹکڑا دارچینی کا وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں بس اور نمک اور حلدی ڈال کے اس کو ہم پریشر کوکر لگا لیں گے تب تک جب تک کہ ہمارا اچھے سے چکن گلنی جاتا تقریبا صرف 5-7 منٹس میں یہ اتنا کوئی کہنا اور یہ مجھے میری بھابی نے ہی سکھایا یہاں پہ میں نے آلو لے لیا تھے ان کو پیل آف کر دیا تھا ساتھ میں میں نے ہری میچے لے لی تھی اور ہری میچوں کو پہلے ہم ڈال کے بھونیں گے اس کے بعد ہم آلو ڈالیں گے تو یہاں سے میں تقریباً اس کے اندر میں نے ڈالی ہے پانچ ہری میچیں یہ بلکل بھی تیز نہیں ہوتی اور اگر آپ کی تیز ہوتی ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا کم ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ چکن میرا جو ہے وہ زیادہ ہی گل چکا تھا اور اب مجھے کیونکہ بھونائی کرنی تھی مسالے ڈال کے تو مجھے یہی ٹینشن تھی میں کہا ٹو ٹینہ جائے ٹو ٹینہ جائے پتہ یہی ٹینشن ہوتی ہے تو پانی سی لیے میرے سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا اور میں بس گھبرا آگئی تھی کیونکہ گیسٹ کے لیے بن رہا تھا اور یہاں پہ ہری میچے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اب جائیں گے اس کے اندر سارے سپائسیز اور آئل اور اب آئل ڈال کے میں اس کو بھونوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں سارے ڈالیں گے سپائس تھوڑا سا آئل جو ہے نا وہ اس میں زیادہ جائے گا کیونکہ بھا بھی کہتے ہیں کہ اس کا آئل جو ملکہ ٹیسٹ ہے نا وہ آئل کے ساتھ زیادہ نکلتا ہے تو اس لئے جب ہم نے چیکن کو بھوننا ہے تو آپ نے آئل تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی اس کی اچھے سے بنائیں کر لیں گے جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے یہ دیکھیں میرا چیکن ٹوٹ رہا تھا تو بس مجھے ٹینشن ہو رہی تھی تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی سارا ایوپریٹ ہو جائے گا کیونکہ تیز فل آنچ تھی اور اس کے بعد جو ہے نا اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے میں جو ہے نا میرا چیز دل تھا مجھے اس میں ہاف ٹیبل سپون لال مجھ نہیں ڈالنی اس میں یہ کالی مجھ والا ہے اور زیرا پاورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون تو بس یہ میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا مسالے کے اندر اور اب یہ دیکھیں بہت ہی اچھا کوکو گیا تھا اور میرا کیمرہ کہاں کہاں جا رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ ریشے ٹوٹ رہے تھے شادیوں والے گوشت کی دارا لیکن میں نے کہاں میں نے ایسے نہیں کرنا کیونکہ شوروے والا سالن ہے تو یہاں میں نے چکن نکال لیا تھا اور یہ دیکھیں مسالہ بہترین بن گیا تھا اب میں اس کے اندر ڈالوں گے اپنے آلو اور آلو ڈالنے کے بعد جو ہے نا میں تھوڑے سے آلووں کی بھنائی کر کے اچھے سے تو پھر میں پانی ڈال کے نا تو اس میں ڈال دیں گے ہم پریشر کوکر لگا دیں گے اور سب سے امپورٹن انگریڈنس جو ہے نا وہ اس میں ہے کسوری میں تھی آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں بولنا بالکل نہیں بولنا ٹو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس کے اندر ڈالنے اس کا کیا ہی ٹیسٹ آتا ہے ابھی کلر کی وجہ کلر اس کا بہت اچھا تھا لیکن پتہ نہیں لائٹ کی وجہ تھوڑا سا ڈاک آرہ تھا لیکن بہت اچھا بنا تھا تو خیر جو میری گیس تھے انہوں نے خاص فرمائش کی تھی میرے سے کہ میں ان کے لئے بنا ہوا آلو گوش شوربے والا اور ساتھ میں مٹرو والے چاول اور بریانی بنائی تھی مطلب دوسروں کے لئے بھی تاکہ جس کو جو چیز پساندہ بھی ازیلی کھا سکے تو یہاں مٹرو والے سیمپل چاول میں نے بنایا تھے بلکل پیاس کو براؤن کیا میں نے اور اس کے بعد میں نے اس پر پانس سے چھے ہری میچیں ڈال کے اور زیرہ ڈالا ہے اور میں اس کو اچھے سے تینوں چیزوں کو فرائی کر لوں گی جب انین براؤنز ہوں گے تب ہم اس کو کریں گے اپنی لال میچ ہری میچ اور زیرہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا نمک ڈالیں گے سپائس کے اندر کوئی بھی نہیں جائے گا بلکل بھی ہم کوئی سپائس نہیں ڈالیں گے اس کا اپنا ہی فلیور آئے گا تو خیر اس کے بعد اب میں نے اس میں ایک بے لیف پی ڈالا تھا یعنی کہ ہمارا جو تیز پاتھ ہے وہ ایک پتہ وہ اس کا ڈالیں گے ہم اور اس کے بعد تھوڑا سا نمک جائے گا نمک کے بعد اس پر جائیں گے مٹر مٹر جو تھے وہ فروزن تھے اور اچھا مجھے ہر کمپنی کے نا فروزن مٹروں کا حساب اور ہوتا ہے کوئی بہت جلدی کوک ہو جاتے ہیں کچھ بہت ٹائم لیتے ہیں اب یہ کافی دیر تک چاول جاتے ہیں یہ دم پہ پڑے رہے تھے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہ پروپر گلے نہیں تھے اس میں بھی 10% قصر رہ گئی تھی لیکن پھر بڑا افسوس ہو رہا تھا پھر دوبارہ اس کو دم پہ لگا دوں لیکن پھر بھی شکر ہے دم پہ لگا لیا تھے اور اچھے سے ہر چیز ہو گئی تھی یہ دیکھیں اور اسی پانی میں بنے گا اور اس کا بہت ہی اچھا بلکو کور تریڈیشنل امیو والا فلیور آتا ہے اس میں اور یہ بھی ویسے مجھے میری بھاپی نے سیکھایا تھا کہ کچھ نار ڈالنے سے زیادہ فلیور آتا ہے تو خیر نمک میں نے اور ڈالیا تھا تھوڑا سا کم تھا اور بس جب یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آ جائے گا تو اب ہم اس میں اپنے چاول ڈالیں گے اور چاول ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے اس کا پانی کریں گے اور تب تک کریں گے جب تک ہمارا 90% پانی جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو لگا لیں گے دم پہ بہت ایزی ریسپی اچھا ہے تو آج مجھے لگ رہا ہے میں کافی بول رہی ہوں لیکن آپ لوگوں نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کونسی ریسپی اچھی لگے گی ٹھیک ہے کومنٹ سیکشن میں بتانا آگے جو ہے نا میں نے آج بنائے تھے first time ایسے میں نے بنائے تھے وہ میں نے honey chili wings بنائے تھے and believe me وہ انہوں نے اتنی تعریف کی اور جب میں نے کھایا واقعی مجھے نہیں لگا کہ میں نے ہی بنائے ہیں بہت ہی اچھے بنے تھے بہت اچھے بنے تھے تو یہ دیکھا الحمدلیلہ چاول اتنا کھلا چاول بنا تھا بہت ہی اچھے چاول بن گئے تھے تو بس اب میں سارے چاولوں کو اچھے سے کھول لوں گی اور یہ بھی بلکل ڈن ہو گیا ہے کھانا الہمدللہ کافی ہو گیا تھا کمپلیٹ اور اب بس کچھ ریسپیز رائے گی تھی تو پھر میں کہا وہ بھی فٹا فٹ بنا لیں تو جی یہاں پہ دیکھیں اب آپ نے دیکھ لیا ہے یہاں پہ ہم نے لے لی ہے ککڑی ککڑی جو ہے نا آپ نے اس کو سکین کے ساتھ ہی لینا کیونکہ سکین کے ساتھ ہی فلیور آئے گا یہ ونگز جو تھے نا یہ پورا اس نے مجھے پورا ونگی نکال کے دے دیا تھا مدب یہ ایسے یہاں مل جاتے ہوتے ہیں تو میں نے کیونکہ آرڈر پر ممگوائے تھے تو اس وجہ سے پھر انہوں نے یہ والے ونگز بھیجے پاکستان میں چھوٹے چھوٹے ونگز ہوتے ہیں خیر اب یہاں پہ میں نے دالا ہے ٹو ٹیبل سپون سیر کا ڈال دیا اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی سویا سوس سویا سوس صرف ون ٹیبل سپون جائے گی زیادہ نہیں جائے گی کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈاک سویا سوس ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا سوٹ بلاک پیپر جائے گا تھوڑا سا اوریگنو جائے گا آپ اپنی پسان کی کوئی بھی فلیورنگ ڈال کے اس کو مرینیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اندر کا چیکن کا مرینیٹ ہے وہ اتنا میٹر نہیں کرتا جتنا میٹر جو ہے وہ اس کی سوس کرتی ہے اگر آپ کی سوس اچھی ہے نا تو اندر والی چیزیں بہترین بنے گی یہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر پیپریکا اور پیپریکا میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ون ٹیبل سپون آپ میری والی بھی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں انگریڈینٹس بتا رہی ہوں آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں ہاں لہسن پاودر تو مست ڈالنا ہے نا اتنا اچھا فلیور ہے نا ایک تو ہم مرینیشن کے دوران بھی اس میں ڈالیں گے اس کے بعد جو ہم اس پر میدے کی کوٹنگ کریں گے نا میدے کی اور کون فلار کی اس کے اندر بھی ہم گارلک پاودر ضرور یوز کریں گے اس کا ایک بہت ہی اچھا اروما ہے بہت ہی اچھا نا اس کا ایک ٹیسٹ بہت اچھا آرہا تھا تو خیر یہاں پہ میں نے مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا یہ تقریباً سف ایک گھنٹہ مرینیٹ کیا تھا مطلب میں نے پہلے مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا پھر میں نے آدھا کھا اپنی کوکنگ جو تھی نا وہ کمپلیٹ کر لی تب تک یہ مرینیٹ ہو گیا تھا اس کے بعد پہ میں نے کہا اس کو اینڈ پہ بناوں گی تاکہ یہ گرم گرم میں سرف کر سکوں کیونکہ سوس کو پلکل زیادہ ٹائم نہیں لگتا وہ بہت کوئک بن جاتی ہے اب آجاتے ہیں جی اس کی کوٹنگ پہ میں نے لے لیا تھا ایک زیپ لک بیگ میں نے اس پہ 4 ٹیبل سپونڈ ڈالے ہیں میدے کے اور کیونکہ وہ ریکارڈ نہیں ہو پایا میرے سے مجھے لگا میں نے بٹن پرس کیا لیکن نہیں ہوا ایک ون ٹیبل سپونڈ بھر کے جائے گا کون فلار اچھا کونٹیٹی آپ نے جو میری میرمنٹ سے میدے کی اور اس کی کون فلار کی وہ مست بھی دیکھنی ہے گارلک پاورڈر ڈالا آپ نے بہت تھوڑا ڈالا تاقریباً 1.5 ٹیبل سپونڈ ڈالا ہے پاپری کا پاورڈر 1 ٹیبل سپونڈ بھر کے اس کے اندر جائے گا سالٹ چلا جائے گا اس کے اندر بلیک پیپر جائے گی اس کے اندر 1 ٹیبل سپونڈ جائے گی اس کے اندر یہ دیکھیں 1 ٹیبل سپونڈ اس کے اندر وہ چلے جائے گیا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے اوریگنو فور مور فلیورنگ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہو نہیں تو یہ ٹوٹلی آپشنل ہے لیکن مجھے اس کا فلیور بہت ہی اچھا لگا تھا حالانکہ میں نے فرس ٹیم بنایا لیکن بہت ہی اچھا فلیور آئے تھا تو یہاں پہ سالٹ بھی چلا گیا اس کے اندر اور اس کو بچے سے ہم میکس کر رہی ہوں میکس کر لہیں گے ہم سو سوری کبھی کبھی ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے تو سمجھ نہیں آتا کیا بول رہی ہوں تو خر یہ دیکھیں میدے کی کوٹنگ جو بلکل ریڈی ہو گئی تھی اور میں نے ہاتھ پہ بھی مسارہ لگا لیا تھا اور اب اس کے اندر ہم چکن ونگز ڈالیں گے پہلے تو میں نے اس کے اندر زیادہ ڈالا تھا لیکن پھر میں نے اس کے اندر دو دو کر کے چکن ونگز وہ ڈالے اور میں نے سنگل کوٹ ہی کیا تھا میں نے اس کو ڈبل کوٹ نہیں کیا آپ نے بھی ڈبل کوٹ نہیں کرنا اور جیسے کہ میں نے بھی ہی پہلے اس کے اندر زیادہ ہی پہلے تو اس سے کیا ہوں کہ ہمارا جو چکن کی کوٹنگ ہے جب وہ فرائی ہوگا تو وہ بہت زیادہ کڑک ہو جائے گا بہت زیادہ ہی سخت ہو جائے گا تو اس کا مزہ نہیں آئے گا تو اس کو ہم نے جب فرائی کرنا ہے نا فرائی کا میڈیم آئل پر ہم اس کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی بہت ہی اچھی کوٹنگ ہو گیا میں سارا جو رہ گیا اس کی اوپر میں ہلکا ہلکا سا مطلب اس کو ڈسٹ آف کر رہی ہوں ت تاکہ وہ بھی اتر جائے اور یہ دیکھیں جب ہم آئل کی طرف آ جاتے ہیں گرم آئل تھا بلکل اور چیکن ڈالنے کے بعد میں نے اس کو میڈیم فلیم پر کر دیا تھا ٹھیک ہے آپ نے زیادہ رش ڈال کے اس کے اندر ونگز نہیں ڈالیں آئل زیادہ تھا کرائی ڈیپ تھی اس لئے میں نے فور ونگز ڈال دیا تھے تاکہ وہ اچھے سے ڈیپ فرائی ہو جائیں اور تب ہم اس کو نکالیں گے جب اس کا یہ دیکھیں خوبصورت خوبصورت سا گولڈن کلر ہو جائے گا بہت ہی پیارا گولڈن کلر آ گیا تھا مجھے یہ ہی تھا کہ کلر خراب نہ ہو جائے اور کیونکہ سکن کے ساتھ میں اس کو فرس ٹائم بنا رہی تھی تو تھوڑا سا مجھے ڈر لگ رہا تھا اور پتہ پہلی بار بناتے ہوئے بندے کو ہوتا ہی ہے لیکن بہت ہی اچھا کلر آ گیا تھا جس بکوز آف لائٹنگ گولڈن سلور لائٹ میکس ہو ہو کے نا تو تھوڑا سے کلر میں فرق آپ کو شاید نظر آئے لیکن بہت ہی خوبصورت جب گولڈن کلر ہو گیا تھا تب میں نے اپنے ونگز نکال لیا تھے اور دیکھیں سنگل کوٹنگ میں اتنے کرسپی تھے یہ اوپر سے کرسپی تھے لیکن اندر سے بہت بہت سوفٹ بنے تھے مطلب کہ اس کا بہت ہی اچھا فلیور آیا تھا بس اب میں نے اپنے یہ والے ونگز کے لیے میں واقعی ونگز جو ہیں وہ بھی میں ڈال کے ان کو کرلوں گی فرائے اور یہ دیکھیں جی بڑی لمبی ویڈیو تھی پھر میں نے کافی زیادہ اس کو فاس پورڈ کر کے میں نے کہا دکھاؤں آپ کو کہ میں نے اس کو ج میڈیم فلیم پہ ہی کرنا ہے کیونکہ جو چیکن ہے وہ تب ہی اچھا کوک ہوتا ہے جب ہم ان کو لو فلیم یا میڈیم فلیم پہ فرائے کرتے ہیں تب وہ کیا ہوتا ہے وہ اندر سے کوک ہو جاتا ہے اور پھر لاسٹ پہ میں ہمیشہ تھوڑا بہت ہائی فلیم پہ اس کو کلر دینے کے لیے اگر کلر نہیں آرہا فور ایکزمپل تو پھر ہائی فلیم آئینڈ پہ کر کے تو اس کو کلر دے دیتے ہیں اور پھر بس ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو اس سے کلر جو ہے وہ بہت ہی اچھا جائے گا یہ دیکھیں جانب بہت ہی اچھے میرے جو ہے ونگز ہو گئے ہیں ریڈی اور اب ہم اس کی بناتے ہیں ساوس ساوس کے لیے میں نے لے لیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل ٹھیک ہے اور اس کے اندر پہلے گارلک دالنا تھا لیکن میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا اس لیے میں نے چیلی ساوس ڈالی باربی کیو ساوس ڈالی اور انہوں نے انتنے پٹاکے ہیں کوئی مارے ہونا ہے میں کہتیو کیا ہی بات ہے خیل پھر پھر اس کے اندر میں نے کیچپ ڈالی 2 ٹیبل سپون لیکن ہم نے اس میں تقریبا 4 ٹیبل سپون کیچپ کی ڈالنے ہیں 1 ٹیبل سپون باربی کیو ساوس ڈالنا ہے اگر آپ کی چیلی ساوس تیز ہے تو 1 ٹیبل سپون اگر نہیں تیز تو 2 ٹیبل سپون سال جائے گا اس کے اندر بلیک پیپر جائے گا اس کے اندر اور تھوڑے سے چیلی فلیکس جائیں گے اس کے اندر کیونکہ میری والی چیلی ساوس تو تھی نا کیونکہ مجھے نیو مگوائی تھی اس لیے یقین نہیں تھا کہ وہ تیز ہوگی کہ نہیں اور 2 ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈالیں گے ہنی کے اچھا ہنی کا جو فلیور آیا نا میں کہتی ہوں بس کیا ہی بات ہے بہت 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 ہی مزیدار اتنی اچھی پچھا مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ ساوس خراب نہ ہو جائیے وہ بس آپ نے اتنی ہی کوک کرنی ہے میرے سے تھوڑی سی زیادہ کوک ہو گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا بلیک پیپر تھوڑا سا کم ہے کیونکہ سپائس کا ٹیسٹ بھی آنا چاہیے سویٹ کا ٹیسٹ بھی آنا چاہیے تو بس اب میں اپنے سارے ونگز جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور الحمدللہ الحمدللہ میں اس کو کوٹ کر لوں گی سارے کو اور زیادہ کوٹ بھی نہیں کرنا اور پھر اس کو نکال گے میں نے دوسرے والے ونگز ڈالے اور ان کو تھوڑی دیر اس کے اندر رکھا تاکہ ساوس جو ہے وہ پوری اس پہ کوٹ ہو جائے ہمارے چیکن کے اوپر یہ دیکھیں اور پہت اچھی کوٹ ہو گئی تھی میں نے ساسمی سیڈ ہیں وہ میں نے ساس کے اندر نہیں ڈالے میں نے کہا اس کا کلر خراب نہ ہو جائے تو میں اوپر سے سپرنکل کر لوں گی کیونکہ چپک تو اس نے جانا ہی ہے کیونکہ اس میں ہنی ہے اور وہ ساری ساس لگی ہوئی ہے تو وہ اچھے سے چپک جائے گی اس کیلئے مجھے کوئی ٹائنشن نہیں تو اب میں اس کو پیاری سی پلیٹر میں سرف کروں گی اوپر سے ساسمی سیڈ ڈالوں گی میں نے اس کو کافی پیاری سیڈ کی تھی لیکن اینڈ والی ویڈیو جو ہے نا ٹیبل سجانے والی وہ ویڈیو نہیں میں سے شوٹ ہوئے پائے کیونکہ مہمانوں کے سامنے ہم شائع فیل کرتے ہیں اور میرا گھر بھی بہت چھوٹا ہے اس لئے میرا کیمرہ سٹینڈ ہر چیز رکھنا بھی مجھے بہت عجیب سے ویرڈ فیلنگز آتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا گئیں گے کیوں بنا رہی ہے سب کی اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے کسی کا کچھ نہیں کہہ سکتے تو خیر یہاں پہ میں نے شامی کباب جو ہے جو ہوتلاسٹ آپ نے ریسپی دیکھی ہے میری شامی کباب کی ہے وہی شامی کباب ہے میں نے انہیں فریزر سے نکال کے فٹا فٹ یہ بھی ساتھ میں فرائی کر لئے تھے اور ٹیبل کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں آپ پہئی اس لئے میں نے آپ کو ساری ریسپیز دے دی ہیں تو آئی ہوپ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ریسپیز اچھی لگی ہوں گی اور اگر آپ کو اچھی لگی ہوں گی تو پلیز گیو اپ بیگ 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 لائک اور جو میرے نیو سبسکرائبرز ہیں پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا ایف یو لائک میرے ویڈیو تینکیو سو مچ بکوز ای لائک میرے ہر ایک سبسکرائبرز کو اور انشاءاللہ ایک دو ویڈیو کے بعد میں آپ لوگوں کے ایک سپرائز لے کر آنے والی ہوں تو بھی سٹے ٹوند اور ویڈیو ویکھتے ریا کرو پیار کر دے ریا کرو یہاں پہ میرا سب کچھ ڈن ہو گیا تھا اور اب ہو گی تھی میری بس اگلی ویڈیو ہے نا وہ بہت ہی مزے کے ہونے والی ہے اس لئے آپ لوگوں نے دیان سے ساری ویڈیوز دیکھنے ہیں اوکی جی نیکس پیو میں ملیں گے اللہ حافظ